موسیقی میں نے بہت سے کسان بھائیوں سے پی ایچ کے بارے میں جب سوال کیا تو اسی فیصد سے زیادہ کسانوں کو اس کا علم نہیں تھا اور باقی بیس فیصد کو اس کا محدود علم تھا وہ بیس فیصد جو تھوڑا سا جانتے تھے کہتے ہیں کہ وہ پی ایچ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا دوسرا کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ مجھے پی ایچ کیوں بہتر کرنی چاہیے جبکہ میں پہلے ہی اچھی پیدوار حاصل کر رہا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دہائیوں سے زرادہ میں مصروف ہیں ایک کسان نے مجھے مثال یہ دی کہ وہ چالیس من فی ایک گندم حاصل کر رہا ہے اور یہ بہترین ہے میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ اسی اخراجات سے ہی پی ایچ کو بہتر کر کے اپنی پیدوار کو پینٹالیس من یا پچاس من تک بڑھا سکتے ہوں تو یہ کیسا ہوگا اور پھر اس نے جواب دیا کہ اگر ہاں ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا آپ تقریباً ہر جگہ ایسی کہانیاں سنیں گے یقیناً اس میں کچھ ایکسپشنز یعنی استثنہ ہیں سمجھ لیجئے کہ سوائل پی ایچ کو بہتر کرنا ممکن ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ آپ اس پی ایچ کو ایک دن ایک ہفتے یا ایک مہینے میں ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو اس کے اوپر متواتر محنت کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں نیوٹرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ نیوٹرنس کا ڈائریکلی تعلق ہے آپ کے پی ایچ کے ساتھ نیوٹرنس کو ہم تین ایسوں میں تقسیم کرتے ہیں پرائیمری، سکنڈری اور مایکرو پرائیمری میں آپ کے پاس نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم ہیں جبکہ سکنڈری میں آپ کے پاس کیلشیم، مگنیزیم، سلفر اور مایکرو نیوٹرنس میں آپ کے پاس آئرین، مگنیز، زنگ، پوپر وغیرہ ہیں اگر آپ باقاعدگی سے اپنے فارم کا وزٹ کر رہے ہیں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے فصل کسی وقت زردی مائل ہوتی ہے اور اس زرد ہونے کی بنیادی وجہ نائٹروجن کی کمی ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نائٹروجن دیر ہیں لیکن آپ کے پودے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وجہ اس کی پی اچھ ہے پی اچھ مخفف ہے پوٹینشل آف ہائیڈروجن کا پی اچھ کو صفر سے چودہ کے پیمانے پر ماپا جاتا ہے جہاں سات نیوٹری ویلیو ہے اگر آپ کی زمین کی ویلیو سات سے نیچے ہے تو وہ ایسڈک یعنی کی تیزابی ہوگی اگر اس کی ویلیو سات سے اوپر ہے تو وہ الکلائنک یعنی اساسی ہوگی ساڑھے چھے سے ساڑھے سات پی اچھ ویلیو کی حامل زمینیں جو ہوں گی وہ ایک آئیڈیل پی اچھ رینج میں ہوں گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ان کو میکرو یا مایکرو نیوٹرنٹس دے رہے ہوں گے تو وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہوں گی جس میں وہ میکسیمم ایبزورپ کر سکیں ان تمام کھادوں کو جو آپ میکرو یا مایکرو نیوٹرنٹس کی صورت میں دے رہے ہیں اس تصویر کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پی اچھ سے متعلق آپ کی انڈرسٹانڈنگ بہت حد تک کلیر ہو جائے گی ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ اگر ہماری زمین کا پی اچھ ویلیو سات سے کم ہے تو وہ والی زمین ایسیڈک ہوگی یا تضابی کہلائے گی اور اسی طرح اگر ہماری زمین کی پی اچھ ویلیو سات سے بڑھ رہی ہے جسے آٹھ نو تو وہ زمین جو ہوگی ویلکلائن ہوگی یعنی کہ اساسی ہوگی اور جو بہترین رینج مانی جاتی ہے وہ ساڑھے چھے سے ساڑھے سات کے درمیان مانی جاتی ہے بہترین رینج سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین کی پی اچھ ویلیو ساڑھے چھے سے لے کے ساڑھے سات کے درمیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین میں بہت اچھی صلاحیت موجود ہے میکرو اور مائکرو نیوٹرنٹس دونوں کو اچھی طرح انٹیک کرنے کی لیکن اگر آپ کی زمین کی پی اچھ ویلیو کم ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ جو پرائیمڈی نیوٹرنٹس ہیں جیسے نائٹروجن فاسفورس پروٹاشیم ان کی انٹیک کم ہوتی چلے جائے گی لیکن اس کے برقس آپ کی جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں جیسے آئرن مگنیز بوران ان کے اویلیبلیٹی بہتر ہونا شروع جائے گی اس کے بالکل اپوزٹ اگر آپ کی زمین کی پی اچھ ویلیو بڑھ رہی ہے جیسے آٹھ نو اور ساڑھے نو کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو پرائیمڈی نیوٹرنٹس ہیں ان کی اویلیبلیٹی اچھی ہوتی چلے جائے گی لیکن اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں ان کی اویلیبلیٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی پنجاب میں عمومی طور پر زمینوں کا جو پی اچھ ویلیو ہے وہ آٹھ کے قریب ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان زمینوں کے لیے جو پرائیمڈی نیوٹرنٹس ہیں ان کی اویلیبلیٹی یا انٹیک بہت آسان ہوگا بنسبت مائکرو نیوٹرنٹس کے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی پی اچھ ویلیو بڑھتی چلے جائے گی اسی طرح جو مائکرو نیوٹرنٹس ہوں گے ان کی اویلیبلیٹی اور انٹیک مشکل ہوتا چلا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی